یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سعید صاحب تحر القاتل عز کر رہا ہوں کچھ کجرات سے میرا سوال یہ ہے سعید صاحب کہ ملہ علی قاری رضی اللہ تعالیٰ نو جو ہیں انہوں نے داڑی کو مصطف دکھائے کیا ان کا قول ہے اشارت فرما دیجئے اور سعید صاحب عزیتی کہ بات ہو جاتی تو بہت اچھا تھا کیونکہ اس فاقیر قادری طاہر القادری کی خواہش ہے کہ آپ سے بات کرے کرم فرما دیجئے سعید صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملہ علی قاری رحمت اللہ وبرکاتہ یہ قول کے داڑی مستحب ہے یہ میں نے پڑا نہیں ہے کہیں بھی اور بالفرض بالفرض اگر مانا جائے کہ ایسا قول ہے بھی تو ان کا یہ قول جو ہے وہ موتبر ہر کسی کے لئے ہو ایسا ضروری نہیں ہے کیونکہ ہم جو ہیں وہ تقلید کے اندر امام آزم کے ماننے والے ہیں نہ کی کسی اور ہنفی علماء کے کہ اگر ان کا مسئلہ کوئی ایسا ہو کہ اجمع کے خلاف جائے تو اس پہ عمل کیا جائے ضروری نہیں اور دوسری بات یہ سننے میں بھی بات تھوڑی ادھوری لگ رہی ہے کہ داڑی مستحب ہے انہوں نے لکھا ہے لیکن آگے پیچھے کیا لکھا ہے یہ بھی depend کرتا ہے کہ پوری عبارت کیا ہے وہ دیکھا جائے کہ داڑی کیا مستحب ہے رکھنے کو انہوں نے مستحب لکھا ہے یا پھر ایک مشت سے نیچے کاٹ لینے کو مستحب لکھا ہے بہت سی باتیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں ہو سکتا انہوں نے لکھا کہ مشت سے نیچے داڑی کاٹ لینے مستحب ہے اور کسی پڑھنے والے نہ اس کو یہ سمجھ لیا ہو کہ داڑی رکھنا مستحب ہے تو رکھنا اور چار انگل سے نیچے کی داڑی کو کاٹ لینا یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں یعنی مستحب ہونے کے اعتبار سے اگر اسی آپ کے پاس کوئی سکرین شوٹ یا ایسا کچھ عبارت ہوتی تو آپ اس کو بھی ایمیل موڈیو کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں بہرحال میں نے اس کو نہیں پڑھا کہ داڑی مستحب ہے کیونکہ داڑی کا رکھنا وہ سنت موقعہ اور اس کو ایک مشت سے زیادہ بڑھانا یعنی کم سے کم اس کی لیند اس کے لئے سیپریڈ ویڈیو بنا بھی چکا ہوں کم سے کم اس کی لیند کو اتنا بڑھانا چاروں طرف سے یہ واجب ہے اور اس کے خلاف کرنا یہ حرام ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اگر مستحب ہوتا تو داڑی کو کٹوانا پھر اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا بلکہ گناہ ہی نہیں ہوتا تو اسی لئے داڑی کا رکھنا یہ واجب ہے مستحب نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی مستحب کی دلیل ہو تو ایک دفعہ سکرین شوٹ میں وہ دکھا دیں اور ہو سکتا عبارت کچھ اور لکھی ہو دوسرے کے بات ہو سکتی ہے ملاقات ہو سکتی ہے ہاں بات ہو سکتی ہے کوئی دکت نہیں ہے بتائیے کیا بات کرنی ہے اور میں ٹھیک ہوں میں نے کھانا وانا کھا لیا آپ ٹھیک ہیں آپ نے کھانا کھا لیا کیا کھایا آپ نے دال چاول ٹھیک ہے چلیے اپنا خیال رکھیں پھر انشاءاللہ دوبارہ آپ سے بات ہوگی